تو وہاں کے ایم پی صاحب نے استیفہ دے دیا شری نگر میں آپ کے پاس ایسے کوئی قدابر نیتا نہیں ہے کیونکہ یوہ مورشا اور دوسرے جو ساتھی تھے آپ کے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جمہو میں اگر دیکھا جائے تو کون سے ایسے چہرے ہیں جو یہ چناؤ لڑیں گے آپ نے تو ایسے کوششن کیا ہے ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے اتنا کچھ ہے تو وہ بھننار کھولی ہے نا کیوں آپ کو کیوں بتاؤں میں آپ پوچھ رہے ہو بیس بار ہم نے باتوں کا جواب دے دیا ہے کس بار دے دی جی کیونکہ یہ لوگ سبا کے چناؤ کا بیگل خونگا جا چکا ہے تو یہ دینا پڑے گا نا دیکھئے ہم نے سرکار بنائی تھی اس میں ایک common minimum program تھا اس میں تھا کہ اس کا بھی کاس development of جمہو کشمیر equal development of جمہو کشمیر دوسرا تھا peace جب سرکار چلتے چلتے ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو ہم نے وعدے کیے تھے لوگوں سے ایزے بی جے پی ان کو پورا کرنے میں کوئی difficulty ہم feel کر رہے ہیں تو ہم نے اس پردیش کے حطل کے لیے دیش کے حطل کے لیے ہم نے سرکار کو قروبان کیا ہے سر وہ کیسی difficulty تھی یہ تو بتا دیتے ہیں کون کون سے ایسے project تھے جو پی ٹی پی نے آپ کے پورے نہیں ہونے دیئے کون سے ایسے کام تھے جی میں کیور بستار سے بتا چکا ہوں لیکن رسانہ کیس کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے سر دوسرا سوال یہ ہے اگر ہم موجودہ کشمیر کی بات کریں تو محبوبہ مفتی نے جس طرح سے آتنکیوں کی بھاشا بولنا شروع کر دی ہے فاروق عبداللہ صاحب بھی اس طرح کے بیان دیتے ہیں کنیہ کمار کی بات کریں تو ان پر دیش درو کا چار شیٹ جو داخل ہو گئی ہے کیا ان نیتاؤں کے خلاف بھی بھارجنطہ پارٹی کے پاس اتنا گردہ ہے کہ ان کے خلاف اس طرح کے چارجز لگا کر ان پر کیس کیا جائے جس طرح سے محبوبہ مفتی نے تھیڑ دی تھی وہ آپ کے سامنے ہوگی سب سے بڑا گردہ جنتا کے پاس ہوتا ہے جب جنتا کے پاس یہ لوگ جائیں گے لیکن کنیہ کمار میں کہ گردے میں جنتا کا کوئی حاصل نہیں تھا نا میں سوال پوچھ رہا ہوں نا میں وہی میں کہہ رہا ہوں بات دیتا پارٹی کے ہاں پہلی بار میرے سے انٹریکشن کر رہا ہوں آج تک میرے کبھی کیسے انٹریکشن نہیں گئے تو میں نے بھی آج تک ایسی بلدے ایسی کو نہیں دیکھا نا جو اس طرح سے جواب سوالوں کے جواب نہ دے سکے دی جی چھوڑو چلیے ٹھیک ہے تو ابھینا شرائدی تھے بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ جب ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں بھاردی انتا پارٹی کے نیتاؤں سے تو اس طرح کے وہ مائک کو پیچھے کر دیتے ہیں ان سوالوں کا جواب نہیں دیتے لوگ سبھا کے جو چناو لڑے جائیں گے ان کا انچارج بنایا گیا ہے لیکن جب پبلی کے پاس جائیں گے اگر یہ ہی ان کا برطاب رہا تو پھر جنتا جس طرح سے ان نے کہا کہ جنتا جواب دے گی تو مجھے لگتا ہے شاید جنتا جرور جواب دے گی